اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین آر سترہ فروری دوہزار چوبیس کو مفتی سلمان ازری کی عدالت میں پیشی تھی آپ کو معلوم یہ کہ مفتی سلمان ازری کو گرفتار کیا گیا تھا دو ایف آئی آر پر ان کو زمانت مل گئی تھی لیکن ان کی رہائی نہیں ہوئی تھی یہ تیسری ایف آئی آر ہے جس کی وجہ سے ان کی رہائی نہیں ہوئی مفتی سلمان ازری کا پانچ روزہ ریمانڈ ہفتہ یعنی آج سترہ فروری کو مکمل ہوا جس کے بعد موڈاسا پولیس نے انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا عدالت نے پورے قانونی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی سلمان ازری کو موڈاسا جیل کے بجائے احمد آباد کی سابر مدھی انٹر میڈیڈ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا پیر یعنی انیس فروری کو مفتی سلمان ازری کے وکیل زمانت کی درخواست دائر کریں گے عدالت سے زمانت ملنے تک مفتی سلمان ازری سابر مدھی جیل میں ہی رہیں گے